نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی انہوں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لئے ایک ٹب میں پانی رکھو ہم نے ایسا ہی کیا آپ نے غسل کیا اور جانے کے لئے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لئے ٹب میں پانی رکھو آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بہوشی تاری ہو گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کو انتظار کر رہے تھے تو آپ نے ابوبکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں چنانچہ ان دنوں میں ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ زہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے جن میں سے ایک ابوبکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر کے پہلوں میں بٹھا دیا ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی کیسی شدت تھی لیکن پھر بھی آپ اپنے اس وریضے کو نہیں بھولے حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت بھی تھی موسیقی موسیقی